نمازکار راج سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں دیپکٹو بھال توجی کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک الگ مدہ ہے توجی سپیکٹرم آونٹن میں کیا ہوا نہیں ہوا یہ کم لوگ جانتے ہیں لیکن دیش میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے توجی کا نام نہیں سنا ہو بیتے سات آٹھ سال کی راجنیتی میں توجی کی گونج رہی ہے سی بی آئی کی وشیش عدالت نے توجی کے اسی کتھت گھوٹالہ ماملے میں سبھی آروپیوں کو بری کر دیا فیصلے کے بعد مکھی آروپی پورو دور سنچار منطری اے راجہ سمیت ان سب نے خوشی ظاہر کی جو پورے ماملے میں سوالوں کے گھیرے میں تھے کانگریس نے توجی گھوٹالے کو بی جے پی کا جھوٹا پرچار بتایا تو وہیں کیندر سرکار نے کہا کہ ماملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ سرٹیفیکٹ نہیں ہے سی بی آئی اور پرورتن ندیشہ علی نے بھی فیصلے کی اپیل کی بات کی ہے وشیش میں آج ہم ان تمام مدوں پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ عدالت نے فیصلے میں کیا کہا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر ٹوجی اسپیکٹرم آونٹن کا پورا ماملہ کیا تھا اور کیوں اس پر اتنا ویواد ہوا ہم دوہزار ساتھ سے لے کر دوہزار سترہ تک کی کہانی دکھائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش دلی کی وشیش عدالت نے ٹوجی اسپیکٹرم کے آونٹن میں ہوئی آنیم اتتاؤں سے جڑے تین ماملوں میں پورو دور سنچار منتری اے راجہ اور ڈی ایم کے سانسد کنی موجی سمیت سبھی آروپیوں کو بری کر دیا ہے کوٹ نے فیصلے میں کہا کہ ابھیوجن پکش آروپوں کو صدھ کرنے میں وفل رہا سی بی آئی کے پہلے ماملے میں سترہ آروپی تھے جبکہ پرورتن ندیشالے کے دوسرے ماملے میں انیس آروپی تھے اور تیسرے ماملے میں ایسار کے مالکوں سمیت آٹھ آروپی تھے سی بی آئی اور پرورتن ندیشالے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا انہوں نے نرنے لیا ہے تیروں ماملوں کو ملا کر اکیس لوگوں اور چودھا کمپنیوں کو بری کیا گیا ہے سی بی آئی کے وشیث نیادھیش اوپی سینی نے ٹو جی گھوٹالا ماملے میں گروبار کو باپرتکشت فیصلہ سنایا وشیث عدالت نے پورو دورسنچار منتری اے راجہ اور ڈیم کے نیتا کانی موئی سمیت سبھی آروپیوں کو بری کر دیا ان میں سوان ٹیلیکوم پرائیویٹ لیمٹیڈ ریلائنس ٹیلیکوم لیمٹیڈ اور یونیٹیک وائرلیس لیمٹیڈ کمپنیاں بھی شامل ہیں فیصلہ سناتے ہوئے جج اوپی سینی نے کہا کہ ابھیوجن پکش کسی بھی آروپی کے خلاف لگے آروپوں کو ثابت کرنے میں اصفل رہا ہے عدالت تین ماملوں کی سنوائی کر رہی تھی جن میں دو ماملے سی بی آئی اور ایک ماملہ پرورتن ندیش آلے نے دائر کیا تھا جج اوپی سینی نے ابھیوجن پکش کی چارج شیٹ پر بھی سوال کھڑے کیے کوٹ نے مانا کہ آروپتر موکھک بیانوں پر آدھاری تھے جسے کوٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکا سی بی آئی اس کا بھی کوئی ثابت نہیں دے پائی کہ آروپیوں نے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی نیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی پور دورسنچار منتری اے راجہ اور ڈیم کے نیتا کریم ہوئی نے فیصلے کا سواغت کیا ڈیم کے سمرتکوں نے جگہ جگہ جشن منا کر عدالت کے فیصلے کو ستھ کی جیت بتایا کانگریس نے کہا کہ یو پی اے دو کی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے بی جے پی نے ٹو جی اسپیکٹرم آونٹن کو گھوٹالے کا نام دیا لیکن اس میں کوئی گھوٹالہ ہوا ہی نہیں تھا کانگریس پورے ماملے پر پردھار منتری نریندر موڈی سے جواب مانگ رہی ہے میں اس میں منتری نہیں تھا منتری اے راجہ صاحب تھے تو جب میں منتری بنا تو میں نے دستا ویش دیکھے بھیان سے میں نے سوچا کہ اس میں کونسی کونسی غلط بات ہوئی ہے تو میں اس نزیجے پہ پہنچا کہ کوئی لوس نہیں ہوا کیونکہ ایک نیتی کی بات تھی اس سمیں آپ ہی لوگوں نے بڑا چڑھا کر مجھ پہ ایک آروپ لگایا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں کہ وینوز رائے جی جیسے بھگوان ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ایک لاکھ چیتر ہزار کروڑ کا پریزمٹیو لوس ہے تو وہ صحیح ہے لیکن میں اپنی بات پہ اٹل رہا اور آج تک کہتا رہا کہ نہیں کوئی لوس نہیں ہوا آج عدالت نے صد کر دیا کہ کوئی کرپشن نہیں تھا اور کوئی لوس نہیں تھا ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ یہ سب افوائیں ہیں جھوٹے افوائیں جس سے یہ سرکار آج ستہ پہ آگئی یہ دیش کو اسرتے اور جھوٹ سناتے ہوئے پول کھل گئی اب کیا جواب دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں اب سب سے زیادہ ضروری پڑ گئی کہ پردھان منترے آکے پارلیمنٹ میں مافی مانگیں ٹو جی ماملے میں عدالت کے فیصلے کے بعد سنسط کے دونوں صدنوں میں عورد دیکھنے کو ملا کانگریس سمیت کئی پارٹیوں نے آروپ لگایا کہ بی جے پی نے اس ماملے کو توڑ مروڑ کر جنتہ کے سامنے پیش کیا لیکن کیند سرکار اس بات پر آج بھی زور دے رہی ہے کہ ٹو جی آونٹن میں انمیتہ بھرتی گئی ویت منتری آرون جیٹلی نے کہا کہ دو ہزار بارے میں سپریم کورٹ نے صاف کہا تھا اس آدھار پر سبھی 122 کمپنیوں کا آبنٹن کورٹ نے رد کر دیا تھا آرون جیٹلی نے کہا کہ کانگریس سی بی آئی کی وچیس عدالت کے فیصلے کو اپنے بچاؤ کے طور پر پیش کر رہی ہے لیکن یو بی اے سرکار نے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی نیتی کا صحیح سے پالن نہیں کیا تھا یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سی اے جی ریپورٹ کے بعد اس کو ثابت کر چکا تھا اب اس کے لیے کرمینل لاؤ میں کون لائب دوشی ہے تو آج کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دوشی نہیں ہے تو مجھے پورا وشواس ہے کہ اس کی پوری جو اتحاس ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ان تتھیوں کا ادھین کر کے جو بھی اس کے سمند میں نرنے لیں گے وہ اس کو ادھین کریں گے اور اپکس نرنے آگے لیں گے پورے ماملے پر سی پیم نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ جواب سے زیادہ سوال کھڑے کر رہا ہے سی پیم کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹو جی آونٹن میں انمیتتہ پائی تھی لہٰذا ماملے کی سکت جانچ ہونی چاہیے وہیں آمادنی پارٹی نے اس ماملے میں کیند سرکار سے جواب مانگا آمادنی پارٹی کا کہنا ہے کہ سالے تین سال کے NDA سرکار کے دوران سی بی آئی سبوت جھٹک میں ناکام کیوں رہی سی بی آئی اور پروڑتن ندیشالے عدالت کے فیصلے سے سنتوش نہیں ہے اور دونوں نے اس کے خلاف اپیل کا دعویٰ کیا ہے آپ کو بتا دیں سنبھاری تھی کپل سببل نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ آبانٹر میں کوئی انمیتتہ نہیں ہوئی اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے سرکار کو کوئی نقصان نہیں ہوا بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اس ماملے میں کوٹ کا فیصلہ بڑا مہتوپون ہے ٹوجی ماملے میں عدالت نے ابھیو جن کی گنوطہ پر سوال اٹھائے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ابھیو جن کی گنوطہ پوری طرح سے خراب رہی اور مقدمے کے انت تک پہنچتے پہنچتے یہ دشاہین ہو گیا ٹوجی ماملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وشیش نیائدھیش اوپی سینی نے ابھیو جن کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا انہوں نے کہا کہ سی بی آئی نے اپنے ماملے کی شروعات بہت اتصاہ اور جوش کے ساتھ کی لیکن جب سنوائی کے انتیم چرن میں پہنچی تو چتم نیائلے کی طرف سے نیوک کے وشیش لوگ ابھیو جگ اور سی بی آئی کی نیامت ابھیو جگ بینا کسی سمنوے کے دو الگ الگ دشاؤں میں آگے بڑھے سی بی آئی جج نے اتنا سارا ایویڈنس جو سی بی آئی نے دیا اس کو سب درکنار کر دیا اور یہ بول دیا کہ میں تو صبح سے دس سے پانچ بجے تک سات سال تک بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی ایویڈنس لے کر آئے ارے اس نے کوئی کوئی اشتہار دیا کیا اکبار میں کہ بھئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی جنہ ایویڈنس لے کر آئے اگر اشتہار دیتا تو ہم یہی سارا ایویڈنس لے جا کر دکھا دیتے عدالت نے پورو دور سنچار منتری اے راجہ اور انی سے جڑے سی بی آئی کی ماملے میں پندرہ سو باون پیچ کے اپنے فیصلے میں کہا کہ ماملہ آگے بڑھنے پر ابھیوجن اپنے رکھ میں بہت سترک اور چوکر نہ ہو گیا اس سے یہ پتہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ابھیوجن کیا ثابت کرنا چاہتا ہے عدالت نے کہا کہ انتک یہ دشاہین اور سنکوچی تھا عدالت نے سی بی آئی اور اس کے وشیش لوگ ابھیوجن کے ویبھار کا بھی کڑا سنگیان لیا عدالت نے کہا کہ ان کی طرف سے کئی آویدن اور جواب دائر کیے گئے لیکن سنوائی کے انتران میں کوئی ورشت ادھیکاری یا ابھیوجن ان دستا ویسوں پر ہستاکشر کرنے کے لئے تیار نہیں تھا یہ جڑ ساپ کہتا ہے ربیندرہ مساجی نے پروو کر دیا اس کے بعد جڑ ساپکا من میں کیوں دعوٹ آنا کھا then it is gone this is the same thing this is the rarest this is the first judgment I have seen a trial court judge a trial court judgment is totally against a supreme court judgment soデش کا supreme court 2012 february main wrote a landmark judgment by cancelling all the licences of raja and set the total violation point by point as per evidences before them and they are citing the evidences also in the judgment and they used all words on Raja like dishonest, capricious, arbitrary دستاویزوں پر انتتاہ ایجنسی کے ایک نیریخشک نے ہستاکشر کیے جو عدالت میں تینات ایک سب سے کرشت ادھیکاری تھا جب ماملی کے انتیم زرح شروع ہوئی تو وشیش لوگ ابھیوجک نے کہا کہ وہ لکھت دلیلیں پیش کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے صرف موکھک دلیلیں ہی دی غور طلب ہے کہ اس ماملے میں پہلے یو یو للیت تھے ان کے شرش عدالت کے نیائے دھیش نکت ہونے کے بعد آنند گروور کو وشیش لوگ ابھیوجک بنائے گیا زیغم مرتضی کے ساتھ لینا شرما راجی سبھا ٹی وی دوزار چودہ کے لوگ سبھا چھناو میں ٹو جی آونٹن ماملہ بڑا راجنیتک مددہ تھا اس مددے نے اتنا طول پکڑ لیا کہ جانج کے لیے جوائنڈ پارلیمنٹری کمیٹی کا گھٹن کیا گیا جی پی سی کے پرموکھ اور کانگریسان صد پی سی چاکو نے پانچ سو پننوں کی اپنے ریپورٹ میں پور پردان منتری منمون سنگھ کو کلین چٹ دی تھی لیکن کانگریس چناو نہیں جیت پائی آئیے آپ کو ماملے کی تہہ میں لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دراصل یہ پورا ماملہ تھا کیا دور سنچار سپیکٹرم کے آونٹن میں کتھت آنیا مدتہ کا خلاصہ یا آروپ بھارتی راجنیتی کی بڑی گھٹنا تھی اس کا جب خلاصہ ہوا تو UPS سرکار اپنا پہلا کارکال پورا کر کے دوسرے کارکال میں آ چکی تھی لیکن سپیکٹرم آونٹن میں آنیا مدتہ کے آروپ نے سموچی سرکار کو کٹھ گھرے میں کھڑا کر دیا سرکار کے پاس بچاو کی مدرہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آنیا مدتہ کو جاگر کرنے والی کوئی راجنیتک پارٹی نہیں بلکہ دیش کے نیانترک اور مہالیکھا پرکشت یعنی سی اے جی تھے ٹو جی سپیکٹرم ماملے نے سب سے پہلے دیش کا دھیان مئی 2009 میں کھیجا دراصل اس وقت کیندریہ سترکتہ آئیوگ نے دو یاچکاؤں پر سنگیان لیتے ہوئے سی بی آئی کو 2008 میں ہوئی سپیکٹرم نیلامی کی جانچ کرنے کو کہا اب تک ماملہ راجنیتک حلقوں میں چڑچا کا وشہ بن چکا تھا لیکن اس پر اصل اور دیش باپی بحث شروع ہوئی 2010 میں جب تتکالین سی اے جی ونود رائے نے اپنی ریپورٹ جاری کی نومبر 2010 کو سنسط کے دونوں ستنوں میں ریپورٹ پیش ہوئی سنسط کے علاوہ سی اے جی کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئی ریپورٹ میں سی اے جی نے سب سے پہلے جانچ کرنے کے کارن گنائے سی اے جی نے ریپورٹ میں کہا کہ جنوری 2008 میں دور سنچار ویبھاگ نے 120 نئے UAS لائسنس جاری کیے یہ سب ہی لائسنس ایک ہی دن جاری کیے گئے سی اے جی نے کہا کہ 2008 میں جاری کیے گئے یہ لائسنس 2001 کے داموں پر جاری کیے گئے سی اے جی نے کہا کہ ویبھاگ کو کئی سانسد اور دوسرے سوطر لائسنس آونٹن پرکریہ اور داموں پر لگاتار شکایت کرتے رہے ان سب وجہوں سے سی اے جی نے ماملے کی جانچ کا فیصلہ کیا 81 پنوں کی اس ریپورٹ میں سی اے جی نے وستار سے سپیکٹرم آونٹن کی کئی خامیوں کو اجاگر کیا سی اے جی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ آونٹن کے دام تیہ کرتے ہوئے دور سنچار ویبھاگ نے ویت منترالے سے رائے مشورہ نہیں لیا جو کی 2003 میں جاری کیابینٹ فیصلے کے خلاف تھا سی اے جی نے کہا کہ اس ماملے میں ہائی پاور ٹیلیکوم کمیشن سے بھی سلاح نہیں لی گئی سی اے جی نے پایا کہ اس ماملے میں کانون اور نیائے منترالے نے ادھکار پرابط منتریوں کے سموہ اور اٹونی جنرل سے رائے لینے کی سلاح دی تھی جسے دور سنچار ویبھاگ نے درکنار کر دیا سی اے جی کا آروپ تھا کہ ویبھاگ نے اس ماملے میں پدھان منتری کی اس مہتوکون سلاح کو بھی درکنار کیا جس میں انہوں نے دوہزار ایک کی قیمتوں پر دوبارہ ویچار کر نئی قیمتیں تیہ کرنے کو کہا تھا یہی نہیں سی اے جی نے آونٹن میں پہلے آؤ پہلے پاؤ کے نیم کے اُلنگھن کا بھی آروپ لگایا سی اے جی نے پایا کہ لائسنس کا آونٹن کئی آیوگ یا آویدکوں کو بھی کیا گیا اس طرح سی اے جی نے پورے ماملے میں کئی گمبھیر خامیہ اوجاگر کرتے ہوئے سرکاری خزانے کو ہوئے نقصان کا نمان جتایا سی اے جی کے اوڑ سے انمانت ہانی کی راشی اٹھاون ہزار کروڑ روپے سے لے کر ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ روپے تھی اس کے بعد اس ماملے پر راجنیتک بھوچہ آلا گیا اور آروپ پرتیاروپوں کا دور چل پڑا دور سنچار منتری اے راجہ کو نہ صرف ستیفہ دینا پڑا بلکہ سی بی آئی نے ان پر کیس بھی درج کر لیا حالکہ سی بی آئی کی چارٹ شیٹ میں ٹو جی سپیکٹرم آونٹن میں ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کی جگہ تیس ہزار نو سو چوراسی کروڑ کے نقصان کی بات کہی گئی کپل سببال کو نیا دور سنچار منتری بنایا گیا کپل سببال اور سی اے جی وینود رائے کے بیچ اس مدے پر لمبی زبانی جنگ بھی چلی کپل سببال نے زیرو لاؤس یعنی شونے گھاٹے کی بات کہی تو وینود رائے اپنی نقصان کے انمان پر اڑے رہے اس بیت سپریم کورٹ نے 2012 میں اے راجہ کی عور سے آٹھ کمپنیوں کو جاری 122 لائسنس رد کر دیئے ان میں آئیڈیا سیلیلر یونی ٹیک سوان ٹیلی کوم سسٹیما لوب موبائل ویڈیو کون ٹاٹا ٹیلی سرویسز مہاراشف اور ایس ٹیل شامل تھے فیسلے کے بعد آئیڈیا سیلیلر کو چھوڑ کر کوئی بھی کمپنی بازار میں ٹک نہیں پائی بیرو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی بیتے ساتھ آٹھ سالوں سے ٹو جی سپیکٹرم کا معاملہ دیش کی راجنیتی میں بحث کا مدد رہا ہے 2014 کی لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی نے اسے بڑا مددہ بنایا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس کیس نے کئی کروٹیں نہیں سپریم کورٹ نے پانچ سال پہلے آونٹن رد کر دیا تھا کئی لوگوں کو جیل بھی ہوئی سی بی آئی کی وشیش عدالت میں کیس چلا اور آخر کار وشیش عدالت نے معاملے میں سب ہی آروپیوں کو بری کر دیا آئیے جانتے ہیں اس کیس میں کب کب کیا کیا ہوا پوری کہانی کی شروعات قریب دس سال پہلے ہوئی یو پی اے ون کیدر میں ستہ میں تھی مائی دوہزار سات میں ڈی ایم کے نیتا اے راجہ کو دور سنچار منطری بنایا گیا تین مہینے بعد اگست دوہزار سات میں دور سنچار ویفاگ نے ٹو جی سپیکٹرم آونٹن کی پرکریہ کی شروعات کی پچیس ستمبر دوہزار سات کو دور سنچار منطرالے نے ایک پریس نوٹ جاری کیا جس میں آویدن کیلئے ایک اکٹوبر دوہزار سات تک کی سمیسی مارتائی کی گئی ایک اکٹوبر دوہزار سات تک منطرالے کے پاس چھالیز کمپنیوں نے پانسو پچھتتر آویدن دیئے لیکن دس جنوری دوہزار کو دور سنچار ویفاگ نے ایک چوکانے والا پیسدہ سنایا ویفاگ نے کہا کہ آویدن جمع کرنے کی آخری تاریخ ایک اکٹوبر نہ ہو کر اب پچیس ستمبری ہے منطرالے نے یہ بھی کہا کہ اب پہلے آؤ پہلے پاؤ کی آدھار پر جن کمپنیوں نے چوبیس اور پچھیس ستمبر تک آویدن دیا ہے انہی کو سپیکٹرم آوانٹیت کیا جائے گا آوانٹن کی لیے بھی منطرالے نے محض ایک گھنٹے کا سمیہ دیا ساڑھے تین سے ساڑھے چار بجے شام کے بیچ لائسنس جاری کیے گئے مجھے گئے سادت پاس در محضر مجھے کچھ بنا میں 10 band تibly بہت سانت نمج where پاس بہت شکل سکتر Tudocional última pudر لیه اپنٹ نمج در محضر ستمبر 25 سماسی سادت سcież bew 광 Republic تو بہت در محضر اس کے بعد سوال اٹھنے شروع ہو گئے لیکن آونٹن پرکریہ کو لے کر دور سنچار منترالے کو پہلے ہی کئی بار سوچت کیا گیا تھا دو نومبر دوہزار ساتھ کو تدکالین پردھان منتری منموہن سنگھ نے دور سنچار منتری کو چٹھی لکھی جس میں کہا گیا کہ لائسنس آونٹن میں پاردر شتہ ہو اور جن پرانی درو پر اسپیکٹرم آونٹن کرنے کی بات ہو رہی ہے اسے تازہ درو کے مطابق سنشود ہیت کیا جائے نومبر میں ہی ویت منترالے نے دور سنچار منترالے نے دور سنچار منترالے سے آونٹن پرکریہ کو لے کر چنتہ جتائی بات میں جب سی ایجی نے اسکارڈٹ کیا تو ان باتوں کو پرمکتہ سے نوڈ کیا گیا دوہزار آٹھ میں ہی سوان ٹیلی کوم، یونی ٹیک اور ٹاٹا ٹیلی سرویسز نے اپنے سپیکٹرم کا کھوچھسسا ایٹی سلاٹ، ٹیلی نار اور ڈوکومو کو بیچ دیا چار مائی دوہزار نو کو ٹیلی کوم وچڈاگ نام کے انجیو نے کینڈری سترکتہ آئیوک کے پاس شکایت درج کی سی وی سی نے سی بی آئی کو معاملے کی جانچ کے عادیش دیے سال دوہزار نو میں ہی دلی اچینیالے نے یہ کہا کہ آونٹن کی تاریخ دینا غیر قانونی تھا ٹو جی کے لائسنس دیئے گئے سپیکٹرم دیئے گئے دوہزار آٹھ میں دوہزار ایک کے دام پر جبکہ ٹیلی کوم ڈپارٹمنٹ ہی کہہ رہا تھا کہ تب تک اس کے دام کم سے کم ساڑھے تین گناہ بڑھ چکے تھے بغیر آکشن کے دیئے گئے بعد میں یہ کہا کہ جو پہلے جس نے اپلائے کر دیا اس کو ہم پہلے دے دیں گے اور اپلائے کرنے کی بھی ڈیٹ اکدم سے گھٹا کے دو گھنٹے کی مولت دی گئی سی بی آئی نے معاملے کی جانچ کرتے ہوئے اکٹوبر دوہزار نو میں دور سنچار بھاگ اور نیجی کمپنیوں کے کچھ اگیات دوبوں کے خلاف ہفائیہ درج کی سی بی آئی نے دعویٰ کیا کہ نیرہ راڈیا سمیت کئی بچولیوں کا اس معاملے میں ہاتھ ہے سی بی آئی نے چارچ میں پایا کہ نیرہ راڈیا اے راڈیا کے ساتھ سیدھے سمپرگ میں تھی چھ مائی دوہزار دس کو دور سنچار منتری اے راڈیا اور نیرہ راڈیا کی فون پر بات ہوئی کی فون پر ہوئی باتچیت سارجنک ہو گئی اس بیچ سرکار نے تریجی اسپیکٹرم کے آونٹن کے لیے منتری سمو کا گھٹن کر دیا جنتہ پارٹی کی اتھیکش سپرمنٹم شامی نے دو جی کو لے کر عدالت میں یاچکہ دائر کر دی تیرہ ستمبر دوہزار دس کو سپریم کورٹ نے اے راجہ کو دس دنوں کے بیتر جواب دینے کو کہا سپریم کورٹ نے تین الگ الگ یاچکہوں پر سنوائی کرتے ہوئے اے راجہ سے ستر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کے آروپ میں یہ جواب مانگا سال دوہزار آٹھ میں جو اسپیکٹرم آونٹیت ہوا تھا یہ وہی معاملے تھے ستمبر دوہزار دس میں ہی سپریمان سوامی نے سپریم کورٹ میں یاچکہ ڈالی معاملہ یہی تک سیمیت نہیں رہا سپریم کورٹ سے کہا کہ فیما قانون کا انلنگن کرنے والی کمپنیوں کی جانچ ہونی چاہیے حالکہ ایڈی نے اس معاملے میں اے راجہ کا نام نہیں لیا اکتوبر دوہزار دس میں سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے کہا کہ وہ سی اے جی ریپورٹ کا جواب دے کورٹ نے جانچ میں سستی کے چلتے سی بی آئی کو بھی بھٹکار لگائی دس نومبر دوہزار دس کو سی اے جی نے ٹوچی سپیکٹرم پر اپنی ریپورٹ جمع کرتے ہوئے آروپ لگایا کہ اس سے سرکار کو ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ روپے تک کا انمانت گھاٹا ہوا ہے دور سنچار کورٹ نے سپریم کورٹ سے کہا کہ نیتیگت فیسنوں پر سوار اڑھانا سی اے جی کا کام نہیں ہے چودہ نومبر دوہزار دس کو اے راجہ نے دور سنچار منتری سے استفادیا اگلے دن کپل سپل نے یہ کمان سبھلی سپریم کورٹ میں تو شروع میں گیا تھا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ آونٹن کینسل کرے جانے چاہیے سپریم کورٹ نے پہلے تو سی بی آئی کی جانچ آرڈر کری اپنی نگرانی میں جانچ رکھی ایک سپیشل ٹیم بنوائی سی بی آئی آفیسرز کی جو اس کو جانچ کریں گے اس کے بعد سپیشل جیج اور پبلک پروسیکیوٹر نے اکت کیا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے سب کی ساری کمپنیوں کی بات سن کے سارے آونٹن رد کر دیا سترہ فروری دوہزار گیارہ کو اے راجہ کو نیائی خراست میں لے لیا گیا انہیں تیہار جیل بھیجا گیا اس بیچ آصف بلوہ اور راجی اگروال کو بھی گرفتار کر لیا گیا دو اپریل دوہزار گیارہ کو سی بی آئی نے پہلا آروپتر دائر کیا اس میں اے راجہ سمیت کئی لوگوں کے نام شامل تھے پچیس اپریل کو سی بی آئی نے دوسرا آروپتر دائر کر دیا جس میں ڈی ایم کینیتا کانی موجی سمیت چار لوگوں کے نام تھے سی بی آئی نے سترہ روپیوں کے خلاف معاملہ دائر کیا ان کے خلاف عدالت میں کیس کی شروعات ہوئی اسی سال ایک کے بعد ایک زیادہ تر لوگ زمانت پر باہر آگئے سی بی آئی نے دسمبر دوہزار گیارہ میں دیسرا آروپتر دائر کیا اس میں کئی ادیوک پتیوں کے نام تھے دو پھروری دوہزار بارہ کو سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا کورٹ نے آونٹیت سبھی ایک سو پائیس اسپیکٹرموں کو رد کر دیا اس کے بعد سی بی آئی کی وشیش عدالت میں معاملہ چلتا رہا انیس اپریل دوہزار سترہ کو سی بی آئی کی وشیش عدالت کی بحث پوری ہوئی اور اکیس دسمبر دوہزار سترہ کو عدالت نے سبھی آروپیوں کو بری کر دیا دوہزار دس میں آئی سی اے جی کی رپورٹ پر اسپیکٹرم کے وطرن پر سوال اٹھائے گئے اس میں بتایا گیا کہ اسپیکٹرم کی نیلامی کی بجائے پہلے آؤ پہلے پاؤ کے آدھار پر اس کا وطرن کر دیا گیا کیا یہ نیتیگت چوٹ تھی یا پھر اسپیکٹرم دینے کے لیے نیتی میں بدلاو کیا گیا سوال یہ بھی ہے کہ یہ اسپیکٹرم کیا ہے اور جسے لے کر اتنا بوال ہوا آج موبائل ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے یہ نہ صرف وائس کالنگ ڈیوائس ہے بلکہ دینک پلانر، الام گھڑی، کیلکولیٹر اور نجانے کتنے یندر اپنے بھی تر سمیٹے ہوئے ہیں سمارٹ فون نے ہماری روزمرہ کی ضرورتوں کو کتنا بدلا ہے اتنا شاید کسی اور تقنیق نے نہیں بدلا قریب دو دشک پہلے بھارت میں پہلا موبائل فون لانچ ہوا اس وقت یہ بھاری بھر کم، مہنگا اور عام آدمی کی پہنچ سے تقریباً باہر تھا تب شاید ہی کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن یہ دنیا میں سنچار کی شکل اور صورت اس کا دربدل پائے گا ہماری زندگی جس موبائل پر اتنی نربر ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے موبائل فون کنیکٹ کرنے کے لیے ترنگوں کا استعمال ہوتا ہے یہ الیکٹرومیگنیٹک ویو دھرتی پر ہر جگہ موجود ہیں ان الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن یعنی EMR کا مکھ اسروت سورج ہے یہ اورجہ آتاروں اور آکاش گنگاؤں سے بھی ملتی ہے ہم اس کے بیچ بھید فریکونسی کے آدھار پر کرتے ہیں فریکونسی یا آورت کی پوری شرینی کو اسپیکٹرم کہا جاتا ہے فریکونسی کی شرینی یعنی بینڈ جسے ریڈیو اسپیکٹرم بھی کہا جاتا ہے موبائل فون کے لیے فریکونسی کے لحاظ سے دو تقنیق گلوبل سسٹم فور موبائل کمیونکیشن یعنی جی ایس ایم اور کوڈ ڈیویزن ملٹیپل ایکسس یعنی سی ڈی ایم اے کا استعمال ہوتا ہے ٹو جی یعنی سیکنڈ جنریشن سیلولر تقنیق ہے جو ٹیلی فونی اور 9.6 کے بھی پرتی سیکنڈ تک کے ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتی ہے ادھکتر دیش ریڈیو اسپیکٹرم کا بڑا حصہ سینے ضرورتوں کے لیے ریزرف رکھتے ہیں باقی موبائل استعمال کے لیے دیا جاتا ہے حالانکہ اب دنیا کے دیش سکس جی سے آگے نکل چکے ہیں بھارت میں فور جی تقنیق پرچلن میں آ چکی ہے جس کے ذریعے ایک ہزار کے بھی پیس تک ڈاٹا ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے لیکن شروعات میں ایسا نہیں تھا 31 جولائی 1995 کو پشم منگال کے تتکالین مکہ منتری جیو تیباسو نے تتکالین سنچار منتری سکرام کو پہلی موبائل کال کی اس سمیہ موبائل ونجی تقنیق پر آدھارت تھا بھارت میں پہلے پہلے آٹھ موبائل آپریٹروں کو لائسنس دیے گئے اس میں دلی، مومبائی، کولکاتا اور چننائی کے لیے دو دو آپریٹر تھے 1994 میں پہلی بار اسپیکٹرم نیلام کیا گیا تب دیش کو کل 23 سرکل میں باٹا گیا تھا اس کے لیے کمپنی کی آرثی کستیتی، پروفائل اور نویش چھمتہ کے علاوہ نیٹورک کھڑا کرنے کی چھمتہ، کال قیمت اور کوالیٹی کو آدھار بنایا گیا 1995 میں 19 سرکل کے لیے اسپیکٹرم بیچا گیا اس بار شرط رکھی گئی کہ ہر آویدن کرتا کو ایک ویدیشی حصہ دار کے ساتھ مل کر کمپنی بنانے پڑے گی 1997 میں سرکاری کمپنی بی ایس ایل کو اسپیکٹرم کا آوانٹن ہوا 1999 میں ٹیلی کوم نیتی کا اعلان ہوا اس بار ریوینیو شیرنگ موڈل کو اسپیکٹرم آوانٹن کا آدھار بنایا گیا سال 2001 میں 1800 مегا ہرڈز بینڈ ویٹ کے اسپیکٹرم کی تریس طریعے نیلا بھی ہوئی 2002 میں سرکار نے سبسکرائبر لنکڈ اسپیکٹرم ایلوکیشن کی بات کی اس کے بعد سرکار کو 570 آویدن ملے تو پہلے آو پہلے پاؤ کو اسپیکٹرم آوانٹن کا آدھار بنا دیا گیا لیکن دوہزار سات آٹھ کے آس پاس جب موبائل تقنیق کا وکاس ہو رہا تھا اور لوگ فیچر فون سے آگے بڑھ کر ملٹی میڈیا تقنیق کی طرف آئے تب اسپیکٹرم اچانک ٹیلی کوم کمپنیوں کی بڑی ضرورت بن گیا اس سمیہ دور سنچار ویبھاگ نے اترکت اسپیکٹرم آوانٹن کی فیس پرتی سرکل 6 گناہ تک بڑھا دی حالانکہ آوانٹن کا آدھار پہلے آو پہلے پاؤ ہی رکھا گیا سال دوہزار دس میں 3G اور 4G اسپیکٹرم کی نیلامی ہوئی اس بار اونچی بولی کو آوانٹن کا آدھار بنایا گیا دوہزار بارہ میں جی ایس ایم اور سی ڈی ایم اے بینڈ میں پھر اسپیکٹرم کی نیلامی بولی کے آدھار پر ہوئی دوہزار تیرہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ میں بھی 2G اسپیکٹرم کی بکری پرتیس پردھی بولی کے آدھار پر ہوئی دوہزار سترہ میں اسی آدھار پر پہلی بار تین ہزار میگا ہٹس سے اوپر بینڈ ویٹھ میں 5G اسپیکٹرم نیلامی کی جا رہی ہے اس کے بعد دیش میں سنچار سویدھاؤں میں نہ صرف صدھار بلکہ ایک بڑے بدلاؤ کی امید کی جا رہی ہے لینہ شرما کے ساتھ زیگا مرتضی راجی سبا ٹی وی تو یہ تھا آج کا بشیش نمسکار